مان رحیم السلام علیکم ماں کی حدمت کا صلاح حضرت اعویس کرنے رضی اللہ عنہ و نمی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور کا دیدار کرلوں بڑی ماں تھی اور ان کی حدمت آپ کو حضور کے دیدار سے روکے ہوئے تھی ادھر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف روح کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے ایک صحابی نے کہا حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بڑی اور نابینا ماں ہے جس کی یہ وحث بہت عدمت کرتا ہے اور اپنی بڑی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آسکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مہاتب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا عویس بن عامر قد ہوگا درمیانہ رنگ ہوگا کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کرانا کیونکہ عویس نے اپنی ماں کی ایسی حدمت کی ہے جب بھی وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رض نہیں کرتا حضرت عمر دس سال خلیفہ رہی اور ہر سال حاج کرتے اور حضرت عویس کرنے کو تلاش کرتے لیکن انہیں عویس نہ ملتے ایک دفعہ حضرت عمر نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں آگٹا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں پھر کہا کہ سب بیٹھو صرف یمن والے کھڑے رہو تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ صرف کرن والے کھڑے رہو تو صرف ایک آدمی بجا اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ عویس کو جانتے ہو تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے آپ نے پوچھا کہ عویس ہے کدھر تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اور اونٹ چرانے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی جب وہاں پہنچے دو دیکھا کہ عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں آپ دنوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت عویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے جب حضرت عویس کرنی نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہوئی تو حضرت عویس کرنی نے کہا میں اللہ کا بندہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کی بندے ہیں لیکن تمہارا نام کیا ہے تو حضرت عویس نے کہا کہ آپ کون ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ عمیر المومنین عمر بن حطاب ہیں اور میں علی بن ابھی طالب ہوں حضرت عویس کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر آ کر کھاپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم عویس ہو تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی عویس ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کو اور میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ عویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا پھر حضرت عویس کرنے میں دونوں کے لئے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت عویس کرنے بھی چلیں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور عویس کو روک لو اس وقت حضرت عویس کرنے پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے خدا آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروروں اور عربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت خدا فرمائیں گے کہ عویس تیری ایک لیکی نے مجھے بہت خوش کیا وہ ہے ماں کی حدمت تو انگلی کا اشارہ کر جدر جدر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیری تفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اگرچہ بازاہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاج نہیں دی تھی تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنایت کے مقام پر فائز دے ایک روایت ہے کہ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے بھی اپنا ایک دانت توڑ دیا تھا پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کانسا دانت مبارک شیل ہوا لہٰذا ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت توڑ لیے اس پر بعض اہلِ علم کو اتراز ہے کہ اسلام خود عزیزی کی کبھی اجازت نہیں دیتا ہے چونکہ دانت اللہ کی نعمت ہیں اس لیے انہیں توڑ دینا کو فران نعمت ہے یہی وجہ ہے صحابہ کرام سے ایسا کوئی فالسر رد نہیں ہوا یہ اتراز دراصل انسانیت کیفیت اور ان کے احکام کی طرف توجہ نہ دینے کی بنا پر پیدا ہوا ہے انسان کی دو کیفتی ہیں حالت سہو خوشیاری اور بیداری کی کیفیت اس میں خواست ہمسہ اور اکل مکمل طور پر کام کر رہی ہوتی ہے اس حالت میں شر کے تمام احکام اس پر لاغو ہوتے ہیں حالت سکر یہ مستی اور بے خودی کی کیفیت ہے اس میں انسان از خود رفتہ ہو جاتا ہے اسے تم بدن کا خوش نہیں رہتا جس طرح کسی جنگ میں ایک تیر شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب کے جسم میں بیوستہ ہو گیا تکلیف کی شدت کے پیشے نظر تیر نکالنا دشوار ہو گیا لیکن یہی تیر نماز کی حالت میں بہ آسانی نکال لیا گیا اور آپ نے جمبش تک نکی وجہ ظاہر ہے کہ محبوب حقیقی کے محبت میں تن بدن کا ہوش نہیں رہتا تھا ایسی مستی کی کیفیت میں انسان مرفوع کلم ہوتا ہے لہذا اس پر حالت سہو والے احکام نافذ نہیں ہو سکتے اللہ تعالی نے اپنے پیار محبوب علیہ السلام سے اس حد تک محبت فرمائے ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی اور ان کو عزیز رکھتا ہے کہ جو اس کے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کا درجہ و مرتبہ تو اس کی بارکہ اقتص میں بہت بلند ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشقی حد تک محبت کرتے ہیں ایسے ہی عشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد سہر فرست نام حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تابین میں ہوتا ہے حاکم نے حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تابین میں میرا بہترین دوست عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر مستور حال تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی اور فکر کا ایک آنان مونا تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑے کے نیر سے پھٹے پرانے کپڑوں کے چیتھڑے اٹھا کر لاتے اور ان کو دو کر چھوڑتے اور سی کر حرکہ بنا لیتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات بہت ہی پسندیدہ تھا ساری زندگی دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت نہ کی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت میں مستغرق رہے ایسی ہی بلن مرتبہ حقیوں کی فضیلت آجیس مبارکہ میں بیان ہوئی ہے چنانچہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے خط پریشان غبار علون ہیں اور جن کو دروازے سے دکے دے کر نکالا جاتا ہے اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچار پورا کر دے حضرت وعیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و مرتبہ کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان انتر سے آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں ہے بیان فرمایا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اہل یمن سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا جس سے عویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے اور یمن میں اس کی والدہ کے علاوہ اس کا کوئی رشتردار نہیں اور والدہ کی خدمت اسے یہاں آنے سے روکے ہوئے ہیں اس سے برس کی بیماری ہے جس کے لئے اس نے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا صرف ایک دینار یا دیرم کی مقدار باقی ہے جس شخص کو تم میں سے وہ ملے تو اس سے کہے کہ وہ تم سب کی مقفرت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور مقفرت چاہے حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارکاہ میں اس قدر مقبول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حواب میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک قصیر تعداد کو بخش دیا روحیت میں آتا ہے کہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ انتخائی متقی اور پریزگار تھے تقوی کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ تین روز تک کچھ بھی نہ کھایا پیا راستے میں چلے جا رہے تھے کہ زمین پر ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھائی دیا کھانے کے لیے اسے اٹھایا چاہتے تھے کہ کھائیں لیکن ماں دل میں خیال آیا کہ کہیں حرام نہ ہو چنانچہ اسی وقت پھینک دیا اور اپنی رالی اللہ کے مقمور بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو دوست رکھتا ہے جو اس کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں اور حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اس شرط پر پورے اترے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبہ پر رشت کریں گے جو انہیں اللہ تعالی کے یہاں ملے گا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہوں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے اور نہ آپس میں مالی لیندین کرتے تھے بلکہ صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے با خدا ان کے چیرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس وقت جبکہ لوگ خوف میں مرتلہ ہوں گے اور نہ کوئی غم ہوگا اس وقت جبکہ لوگ غمہ مرتلہ ہوں گے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مادر و منعزہ جذبہ جو حضرت عبیس کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب حتر میں موجزاں تھا تاریخ انسانی میں اس کے مثال نہیں میں تھی آپ محبت عشقے جس عظیم مقام و مرتبہ پر بھائے تھے اسے دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے امیرش کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی فیضان سے حضرت عبیس کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ پاک و نور و تاپا تھا اس باطنی فیضان کے نور سے آپ نے حقیقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تھا وہ اسرار الہی جس سے ہر کوئی نہیں پا سکتا اسے آپ نے مدینہ طیبہ سے دور یمن میں بیٹھ کر پا لیا پھر مخلوق خدا سے کناڑا کشی احتیار کر لی کہ لوگوں پر آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر نہ ہو جائے حصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر خصوصی نگاہ کرم دی آپ کا شمار سرکار مدینہ علیہ السلام کے دوستوں میں ہوتا ہے آپ کے حالات کی کیفیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگائی اصل دی رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی تڑپ و لگن جو حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں موجود تھی اس کا علم و سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو باخوبی تھا حضور سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے عشق تک کی تمام نازل کو تیہ کر رکھا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحیل ہیں اور اس راہ پر چلنے والوں کی ایک عظیم قائد اور رہنمہ ہیں جس دیوانگی اور وفار تقیقی جذبے کے ساتھ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا وہ جذبہ عشقی انتہائی بلندی پر پہنچا ہوا تھا جس نے آپ کے اور حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کے مابین ایک مضبوط باطنی اور روحانی تلق قائم کر دیا یہ پروردگار عالم کا آپ پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے بیار محبوب علیہ السلام کی محبت و عشقی دولت سے آپ کے قلب پاک کو مالا مال کر دیا تھا حضرت عویز کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ عشق کاملہ کا فیض حاصل کرنے والوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگیوں کو ایک نئی جہد دی آپ کے قلب منور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا جو علا و روشن تھا اس کی روشنی تاریخ دنوں کو منور کرنے کے لیے ہدایت اور انمائی کا ایک عظیم منارہ نور تھی آپ مستجاب دعوات اور بارکہ علیہی کے مقبول و برگزیدہ بندے تھے مستحورِ الحال اور اپنے حال میں مست و مگر نینے والے حضور نبی کریم علیہ السلام کے والے حاص خیر التعبین حضرت و عیس کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے آپ کی سیدر تعبہ محبت و عشق کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ایک عظیم درسکا کی حیثیت رکھتی ہے آپ کی نصاحب اور اقوال مطلع شیان حق کے لیے منبعہ ہدایت ہیں